اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائن ایم اس صالح اپریدی ہاؤ ٹو ویریپائی بائننس اکاؤنٹ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا ہاؤ ٹو کریئٹ بائننس اکاؤنٹ یعنی ہم بائننس اکاؤنٹ کیسے کریٹ کریں گے اس کے بعد جب آپ بائننس اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑتی ہے بائننس اکاؤنٹ ویریپیکیشن کا تو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو یہ سکھاؤں گا کہ بائننس اکاؤنٹ ویریپیکیشن کیسے کرتے ہیں تو جناب جس نے وہ پہلے ویڈیو نہیں دیکھیں پہلے وہ ویڈیو دیکھو تو پہلے آپ بائننس اکاؤنٹ کریٹ کرو اس کے بعد آپ بائننس ویریپیکیشن کرو تو بائننس ویریپیکیشن کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو کروم میں کالنا ہے جس طرح اکاؤنٹ کروم میں بنائے تھا اس طرح اکاؤنٹ کروم میں کالنا ہے جب آپ اپنے ایکاؤنٹ کو Chrome میں کولو گئے تو آپ نے اس جگہ پر کلک کرنا ہے Binance کا جو یہ ado گو ہوں اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کرو گئے تو آپ کو آئے گا یہ Unverified تو آپ نے اس Unverified پر کلک کرنا ہے اس Unverified پر کلک کرنے کے بعد آپ کو اس طرح option آئیں گے Verify with Binance App یا Continue On Browser تو اب آپ کی مرض ہے اگر آپ اپنے Binance ایکاؤنٹ میں verification کرنا چاہتے ہو تو ویریپائی ویڈ بائننس ایپ اس پر کلک کرنا اور پر اگزمپل اگر آپ اسی بروزر میں ویریپکیشن کرنا چاہتے ہو تو کانٹینیو اون بروزر پر کلک کرنا اس کے بعد جب آپ اس پر کلک کرو گے تو آپ کو آئے گا ہوم ایڈریس پل ان یور کرد ریسیڈنشل ایڈریس اگزیکٹلی از منشن اون یور آئیڈی ریسیڈنشل ایڈریس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کا نیم دینا ہے وہ نیم جو آپ کے آئیڈی کار میں بھی ہو کچھ غلطی نہیں ہونا چاہیے جس طرح آئیڈی کار میں ہو اس طرح آپ نے یہاں بھی دینے ہے تو پھر آپ نے کانٹینیو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو آ جائے گا پرسنل انفورمیشن پلیز پروائیڈ در پولیونگ انفورمیشن ایڈریس شو اون یور پاسپورٹ آئیڈی کار اس جگہ پر وہ انفورمیشن دینا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ میں ہو اگر آپ کا پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ کا نیشنل آئیڈی کار جو ہے وہ بھی چلے گا تو نیشنلیٹی مطلب آپ کون سے ملکے ہو کانٹری ریجن تو آپ نے یہاں جو ہے نا اپنا ملک دینا ہے جس طرح میں پاکستان کو میں پاکستان دوں گا تو آپ نے بھی اپنا کانٹری یہاں سالک کرنا ہے اس کے بعد لکھا ہے لیگل نیم اور پھر اگر آپ تو جو پاسپورٹ میں میڈل نیم لاس نیم تو اس میں آپ نے اپنا نیم دینا ہے وہ نیم دینا ہے جو آپ کے شناحتکار میں ہو آپ اس طرح نیم کیسے جو گے پرزم پر میرا نیم ہے محمد صالح اپریڈی تو میں پسٹ میں محمد دوں گا سکن میں صالح دوں گا اور ترد میں اپریڈی دوں گا اور آپ کا پرزم پر اگر میڈل نیم نہیں ہے آپ کا پرزم پر صالح اپریڈی نیم ہے تو پسٹ میں صالح دے دو اور لاسٹ میں اپریڈی دے دو اگر آپ نے میڈل چھوڑ دیا تو کوئی پروبلن نہیں ہے یا اگر لاسٹ چھوڑ دیا میڈل میں دے دیا تو کوئی پرک نہیں پتتا لیکن دو میں سے ضرور دینا ہے اس کے بعد نیچے ہے وائی وائی لکھا ہے اس میں آپ نے سال لکھنا ہے اس کے بعد ایم ایم لکھا ہے اس میں آپ نے منت دینا ہے اور ڈی ڈی لکھا ہے اس میں آپ نے ڈی دینا ہے تو یہاں آپ نے ڈیٹ او بر دینا ہے اور یہ انفرائیمیشن آپ نے وہی دینا ہے جو آپ کے آئی ڈی کار میں ہو اس کے بعد آپ نے continue کرنا ہے تو continue کے بعد آپ تو آپ کو اس طرح option آ جائیں گے تو پہلے لے کا ہے full address یہاں آپ نے full address دینا ہے مطلب آپ جس علاقے کے ہو اس کا full address دینا ہے دوسرا poster code آپ نے اپنے علاقے کا poster code Chrome میں search کرنا ہے وہ یہاں دینا ہے اس کے بعد city جس طرح میں پشاور کا ہوتا آپ نے پشاور دینا ہے اس کے بعد country region وہ already پاکستان select ہے تو پھر continue کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس طرح option آ جائے گا document verification اوپر لکھا ہے پاکستان نیچے لکھا ہے document types passport, driver license, national ID اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں سے ایک select کرو اور پھر اس کا picture ہمیں send کرو اور اس چیز سے آپ اس کے بعد آپ سے یہ picture آئیں گے تو آپ نے اس میں national ID card select کرنا ہے جب آپ national ID card select کرو گے تو پھر continue پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس طرح option آ جائیں گے take picture with phone upload exist photo اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ direct photo لینے چاہتے ہو یا آپ کے ساتھ camera میں available ہے تو take picture with phone تو آپ نے یہ select کرنا ہے اور direct picture لینے ہے ٹھیک ہے تو continue پر click کرنا ہے اس کے بعد document verification آپ کو یہ option آ جائیں گے تو آپ نے direct continue پر click کرنا ہے اس کے بعد اس طرح option آ جائیں گے تو اس پر بھی آپ نے continue پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دو option آ جائیں گے جو میں آپ کو show نہیں کر سکتا پہلا option یہ کہ آپ کی mobile کا camera open ہو جائے گا تو آپ نے اپنے national ID card کا یعنی آپ کا جو شناحتی کار ہے اس کا front side جو ہے اور back side جو ہے اس کے picture آپ سے مائیں گے تو آپ نے camera سے اپنے national ID card کا front side سے picture لینے ہے اور پھر وہ save کرنا ہے اس کے بعد آپ سے back side picture مائیں گے تو آپ نے وہ بھی جو ہے آپ سے picture لینے ہے اور وہ بھی save کرنا ہے اور پھر continue کرنا ہے national ID card پورا آنا چاہئے اور ساپ آنا چاہئے تو جب آپ continue کرو گے تو اس کے بعد آپ کے mobile کا جو front camera ہے وہ open ہو جائے گا آپ نے وہ اس طرح اپنے سامنے رکھنا ہے اس میں ایک circle ہوگا اس circle میں آپ کا سر آنا چاہئے باقی بدل نہیں only صرف سر آنا چاہئے اور پھر جس طرح وہ criteria بتا رہے تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور کچھ ہی سکر میں آپ کا جو ہے نا account verification ہو جائے گا اور آپ کو لکھ لے گا verification successful تو آپ کا پھر verification successful ہو جائے گا تو جناب یہ تھا binance account کا verification جو بہت ہی آسان تھا اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی problem ہے کسی چیز کی سمجھ نہ گئی ہو تو نیچے description میں میں نے اپنے groups کے واتساپ لنک دیا ہے آپ آرز ہمارے سے join ہو سکتے ہو اور کوئی بھی question وہاں سے پوچھ سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ کو corex signal چاہیے cryptocurrency کے signal چاہیے تو اس کا group میں نیچے away by description میں وہ بھی join کر سکتے ہو اور ایک اچھے اچھے profit والے signal حاصل کر سکتے ہو والسلام